روزینہ ایک گھریلو خاتون ہے یہ اکثر تھکن اور سر میں درد محسوس کرتی ہیں دوران ازچ کی ان میں بلڈ اینیمیا یعنی خون میں آئرن کی کمی تشخیص ہوئی جب پہاں فرس ٹائم پرگنٹ ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ ویک تھی کمزور تھی جسم میرا ٹوٹتا ہے میرے ہاتھ پاؤں سنو جاتے ہیں ڈاکٹرز کے مطابق خون میں آئرن کی کمی کا مسئلہ سکھر کے ہر دوسری عورت کو لاحق ہے عورت کے خون میں آئرن کی کمی صرف اس کی زندگی ہی متاثر نہیں کرتی بلکہ آنے والے بچے کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اینیمیا کی شکار ماں کے بچے اکثر نارمل کے بجائے آپریشن سے ڈیلیور کرنا پڑتے ہیں ایسی ماہیں وہ رسک پہ ہوتے ہیں ان کے بچے بھی رسک پہ ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدائش کا ہونا کلیوری کے بعد جو زیادہ خون بہنے کے ہوتے ہیں اس میں اموات بھی ہوتی ہیں اینیمیا کا علاج مشکل نہیں لیکن آبادی کے ایک بڑے حصے کی پہنچ سے دور یقیناً ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا آئیرن والی چیزیں استعمال کریں پروٹ ہے پروٹ کا زیادہ استعمال کریں دودھ کا استعمال کریں مکھن گوشت مچھلی انڈا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک گریب بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا ہے نا بی بی جو پہلا فسٹ ہوا تھا وہ بہت زیادہ کمزور ہوا تھا جو بھی حملہ جاتی ہے پیٹ سے جاتی ہے تو سب کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کوئی ان کو آئیرن کی کمی ہے ڈاکٹرز دوران زچ کی خواتین کا بلڈ ایچ بی ٹیسٹ کرتے ہیں جس سے خون میں آئیرن کی مقتار کا پتہ چلتا ہے حاملہ خواتین میں ایچ بی لیول ساڑھے دس سے گیارہ گرام جبکہ غیر حاملہ خواتین میں بارہ سے چودہ گرام نارمل ہوتا ہے سکھر کی بہت سی خواتین پاکستان کی کروڑوں عورتوں کی طرح اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ پا رہیں لیکن ان پر توجہ دینا پورے خاندان کے ذمہ داری ہے کیونکہ جب ایک عورت کی صحت کا خیال نہیں کیا جاتا تو پھر اس کے لیے خاندان والوں کے مناسب دیکھ بھال کرنا بھی ممکن نہیں رہتی کرن مرزا اردو بیوئے سکھر